یہ وہ زمانہ ہوگا جب ہر طرف افرہ تفری ہوگی مسلمانوں پر مظالم عام ہوں گے عورتوں کی حصتیں لوٹی جا رہی ہوں گی اور والدین اولاد کے ہاتھوں زلیل اور قتل ہوں گے تب مسلمانوں کو ایک ایسے درویش صفت انسان کی ضرورت ہوگی جو اس بدبودار فضاء میں خوشبودار انقلاب لائے یہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا وقت ہوگا اور ان کی سربراہی میں ہی مسلمان گلبہ حاصل کریں گے فرنڈز جب امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا اور آپ خانہ کعبہ میں لوگوں سے بیعت لیں گے تو خطہ یارب کے بے شمار لوگ آپ کی فوج میں داکل ہو جائیں گے آپ خانہ کعبہ میں دفن خزانے کو نکال کر مسلمانوں میں تقسیم کر دیں گے اس خزانے کو رتاج القعبہ کہا جاتا ہے علماء اکرام کے مطابق آپ اتنے سخی ہوں گے کہ آپ فرمائیں گے کہ جتنا کچھ جس سے اٹھایا جا سکتا ہے وہ لے جائے جب آپ کے خزانے کی تقسیم کی خبر اسلامی دنیا میں پھیلے گی تو خروسان سے ایک شخص بہت بڑی فوج دے کر آپ کی خدمت میں مدد کے لئے حاضر ہوگا اس لشکر کا سب سے آگے والا دستہ منصور نامی شخص کے زیرے کمان ہوگا یہ لشکر مکہ مکرمہ پہنچنے سے پہلے راستے میں عیسائیوں اور بے دینیوں کا خاتمہ کرتا آئے گا اس وقت ابو سفیان کی اولاد میں سے ایک شخص جس کی ننحال قبیلہ بنو کلب میں ہوگی وہ شخص امام مہدی کے مقابلے کے لئے اپنی فوج بھیجے گا جب یہ فوج مدینہ منورہ کے درمیان ایک میدان میں آ کر پہاڑ کے دامن میں مقیم ہوگی تو اللہ کے حکم سے اسی جگہ اس لشکر کو زمین میں دنسا دیا جائے گا اس فوج کے صرف دو افراد زندہ بچیں گے جن میں سے ایک امام مہدی کو اور دوسرا سفیانی کو خبر دے گا پرنس جب امام مہدی علیہ السلام کے لشکر میں عرب افواج اکٹھا ہونا شروع ہو جائے گی تو اس کا سن کر عیسائی چاروں اطراف سے اپنی فوج کو جمع کریں گے یہ فوج شام میں اکٹھی کی جائے گی جس کے ہر جھنڈے کے نیچے بارہ ہزار سپائی ہوں گے اس وقت امام مہدی مکہ سے کوچ کریں گے اور مدینہ منورہ پہنچ کر روزہ رسول کی زیارت کریں گے اور اس کے بعد شام کی طرف روانہ ہوں گے جب آپ دمشق کے قریب پہنچیں گے تو آپ کا سامنا عیسائیوں کی فوج سے ہوگا اس وقت آپ کی فوج کے تین حصے ہو جائیں گے ان میں سے ایک حصہ وہ ہوگا جو خوفزدہ ہو کر بھاگ جائے گا اللہ تعالیٰ اس گروہ کو کبھی معاف نہیں کریں گے دوسرا گروہ وہ ہوگا جو عیسائیوں سے مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو جائے گا ان شہدہ کا درجہ گزوہ بدر اور گزوہ یوہد کے شہدہ کے برابر ہوگا امام مہدی علیہ السلام کے لشکر کا تیسرا گروہ وہ ہوگا جو عیسائیوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرے گا اور ہمیشہ کے لیے گمراہی اور برے انجام کے اندیشے سے چھٹکارہ پالے گا پہلے دن کی جنگ کے بعد دوسرے روز جب امام مہدی علیہ السلام عیسائیوں کے مقابلے کے لیے نکلیں گے تو ان کے ساتھ جانے والے مسلمان فتح یا شہادت کا جذبہ لے کر میدان میں اتریں گے وہاں یہ تمام مجاہدین اسے افراد کے ساتھ جہاد کی تیاری کریں گے تیسرے دن پھر مسلمان بڑی جان فشانی کے ساتھ عیسائیوں کے لشکر سے ٹکرائیں گے اور ان میں سے اکثر شہید ہو جائیں گے امام مہدی علیہ السلام بچ جانے والے مسلمانوں کے ساتھ اگلے دن کے مارکے کی تیاری کریں گے چوتھے روز مسلمان موت یا فتح کی قسم کھا کر میدان میں اتریں گے اور ان کی ایک بڑی جماعت شہید ہو جائے گی عیسائیوں سے جنگ لڑتے لڑتے مسلمانوں کی حالت یہ ہو جائے گی کہ امام مہدی علیہ السلام کے لشکر میں صرف محافظ اور فوج ہی بچ جائے گی جو سمان کی حفاظت کے لیے ہوگی ایک دن آپ اسی فوج کے ساتھ میدان میں اتریں گے تو اللہ تعالی نے کھلی فتح نصیب کرے گا اس جنگ میں عیسائیوں کا اتنا زیادہ نقصان ہوگا کہ باقی رہ جانے والی عیسائیوں کے دماغ سے حکومت کرنے کی بہو بھی جاتی رہے گی اور یہ بے سرو سمان ہو کر بھاگ کھڑے ہوں گے مسلمان ان بھاگنے والی عیسائیوں میں سے بھی اکثر کو قتل کر دیں گے اس فتح کے بعد امام مہدی علیہ السلام مجاہدین کو بے انتہائی نامات سے نوازیں گے یہ انام وہی خزانہ ہوگا جو امام مہدی علیہ السلام کعبہ سے نکالیں گے لیکن جب ان مجاہدین کو اس سے نوازا جائے گا تو انہیں ذرا بھی خوشی نہیں ہوگی کیونکہ اس جنگ کی وجہ سے مسلمانوں کے بہت سے قبیلے ایسے ہوں گے جن کا صرف ایک ہی شکت زندہ ہوگا شام میں عیسائیوں کے ساتھ جنگ سے فراغت کے بعد امام مہدی علیہ السلام اسلامی شہروں کی انتظام میں مصروف ہو جائیں گے ناظرین دنیا ظلم سے بھر چکی ہوگی اور حضرت مہدی علیہ السلام دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے حضرت مہدی علیہ السلام کے ظہور سے قبل فتنے بہت بڑھ چکے ہوں گے آپ فتنوں کو ختم کریں گے اور آپ کے زمانے میں محبت اور الفت کا وہ رنگ ہوگا جو صحابہ کے دور میں تھا اور تمام مسلمان آپس میں بہانیوں کی طرح رہیں گے آپ کے خلافت پوری دنیا میں ہوگی اور آپ پوری دنیا کے حکمران ہوں گے جس کی مدت سات سے نو سال کے درمیان ہوگی اور امام مہدی علیہ السلام کے زمانے میں اکثر یہودی مسلمان ہو جائیں گے جس کی وجہ یہ ہوگی کہ امام مہدی علیہ السلام کو طبوت سکینہ مل جائے گا جس کے ساتھ یہودیوں کے بڑے جذبات وبستہ ہیں اس لیے وہ اس طبوت کو حضرت امام مہدی کے پاس دیکھ کر مسلمان ہو جائیں گے فرنڈز وہ طبوت اس وقت کہاں ہے اور کس کے پاس ہے اگر آپ یہ سب جاننا چاہتے ہیں تو کومنٹ بوکس میں ہمیں اپنی قیمتی راہ ضرور دیں فرنڈز آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ہم ملیں گے اگلی ویڈیو میں اگر آپ کے ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں میرا نام علی اکرم ہے اور میں آپ سے ملوں گا اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ